اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے جن میں قابیل اور حابیل شامل تھے قابیل اور حابیل کی کہانے قرآن میں بیان کی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بنائے ہوئے پہلے انسان تھے اسے اور اس کی بیوی ہوا ہوا کو باغ ادن میں رکھا گیا تھا جہاں انہیں اللہ کی تمام نعمتوں سے لطف اندوس ہونے کی اجازت تھی حاناکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبی کی تھی کہ وہ کسی خاص درخت کا پھل نہ کھائیں جو کہ حرام تھا ایک دن شیطان نے آدم اور ہوا کو ممنوع درخت کا پھل کھانے پر اقسایا ان سے عبدی زندگی اور بادشاہی کا ودا کیا انہوں نے فتنہ میں مبتلا ہو کر درخت کا پھل کھا لیا اور اس کے نتیجے میں انہیں باغ ادن سے نکال کر زمین پر رہنے کے لیے بھیج دیا گیا آدم اور ہوا کے دو بیٹے تھے خابیل خابیل اور قابیل قابیل خابیل چرواہا تھا جبکہ قابیل کسان تھا دونوں نے اللہ کے حضور نظران پیش کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے حابیل کی حدیعہ قبول فرمائی اور قابیل کو رد کر دیا اس سے قابیل کے دل میں حسد اور گصہ بڑھنے لگا جس سے وہ سازش کرنے پر مجبور ہو گیا اور آخر کار حابیل کو قتل کر دیا اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل ندامت اور ندامت سے بھر گیا وہ نہیں جانتا تھا کہ جسم کے ساتھ کیا کرنا ہے لہٰذا اللہ نے دو کوہ کو ایک دوسرے سے لرنے کے لیے بھیج دیا ایک کوہ نے دوسرے کو مار جالا اور کفر گڑھا کھوڑ کر اسے دفن کر دیا قابیل کو خیال آیا کہ اسے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کرنا چاہے اس لیے اس نے کوہ کی مثال پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے قابیل پر لانت کی اور اسے آدم اور ہوا کے سامنے سے نکال دیا قابیل ایک آورا اور بھری گوڑا بن گیا اس کے ماتھے پر نشان لگا کر اسے قاتل کے طور پر پہچانا درین اسنا آدم اور ہوا حابیل کے نقصان پر غم سے بھر گئے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہے حابیل اور قابیل کی کہانی حسد اور گسے اور ان منفی جذبات کے سامنے جھکنے کے نتائج کے بارے میں ایک سبق کے طور پر کام کرتی ہے یہ اللہ کے الکامات کی اتاتے کی اہمیت اور اپنی گلتیوں پر معافی اور توبہ کی ضرورت کو بھی اجاگر کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی